جب گروہ سمیپ ہوتے ہیں تو ہم لوگ محسوس نہیں کر پاتے کہ ان کے ساتھ جڑنا کتنے بڑے سو بھاگی کی بات ہے وہ کبھی کبھی دور ہونے پر وہی مول اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے چھوٹی سی کہانی مجھ کو یاد آتی ہے کہانی یاد آتی ہے دیورشی نارت کی دیورشی نارت جو ہے وہ اپنی ایک جگیاسہ لے کر بھگوان وشنوں کے پاس کہے اور ان سے بولے بھگوان ایک بات بتائیے کہ جب وقتی ہوتا ہے اور اس کے پاس سدگروہ سے جڑنے کا اوسر ملتا ہے تو ایسا ان کے اس پرش میں کیا آتا ہے کہ اس کے وقتیتوں کے اندر کچھ سرشت پریورتن ہو جاتا ہے جب وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کیا اس کے اندر آتا ہے تو بھگوان بولے کہ آپ ستسنگ کا مہت تو جاننا چاہتے ہیں بولے ہاں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سدگروہ کے پاس بیٹھنے میں وقتی کے وقتیتوں کے اندر کیا پریورتن ہوتا ہے بولے ہاں یہ ہی جاننا چاہتا ہوں بولے ایک آپ کام کریے انہیں ایک پتہ بتایا ہے بولے وہاں پر جائیے پیڑ کے اوپر ایک گرگٹ بیٹھا ہے اور اسے جرہ جا کر پوچھے تو نارت بولے گرگٹ کیا بتائے گا بولے نہیں نہیں آپ جائیے تو گئے وہ گرگٹ بیٹھا ہوا تھا انہیں گرگٹ سے یوگوانی میں بات کرنی شروع کری گرگٹ نے پورا پرشن سنا اور سنتے ہی گرگٹ کے آنکھیں ستھر ہوئی اور اس کا شریر لڑک کر کے گر پڑ پرانہ چلے گئے بڑا اشیر ہوا نارت کو نارت کو لگا کہ یہ گھٹ نہ گھٹے نارت جو ہے دوبارہ لوٹ کر کے آئے بھگوان وشنوں کے سامنے پونہ سے اپنی جگیاسہ رکھی جگیاسہ رکھی تو جگیاسہ رکھتے ہی بھگوان وشنوں مسکرائے اور بولے کہ ایک کام کرو کہ اب کی بار آپ جاؤ اور جنگل میں دوسرے جنگل کا پتہ دیا ہے بولے وہاں پر ایک توتہ بیٹھا ہے اور بھگوان جو ہے اتتر جاننے کے لئے کبھی گرگٹ کے پاس بھیج رہے ہیں کبھی توتے کے پاس بھیج رہے ہیں انہیں کہا نی نی آپ ہو کر کیا ہو گئے وہ انہیں توتے سے بات کرنے شروع کری اور توتے نے جیسے ہی پورا پرشن سنا پرشن یہ تھا کہ ست گروہ کے سامیپے میں اور ست سنگ کے سامیپے میں جب آپ کسی ست پورش کے پاس پہٹھتے ہیں تو آپ کے جیون میں کیا پریورتن ہوتا ہے اور جیسے ہی پرشن سنا توتے نے تو توتے کی بھی آنکھیں استھر ہوئی شریر لڑکا پران چلے گئے بڑا شروع نارت کو نارت کو لگا کہ یہ کیا گھٹ رہا ہے وہ پھر سے بھگوان وشنوں کے پاس آئے بھگوان وشنوں کے پاس آئے تو بھگوان وشنوں مسکرائے بولے ایک کام کرو اس راججے کا ایک راججے کا پتہ دیا بولے اس راججے کی جو راجہ ہے ان کے ابھی ابھی پتر ہوا ہے نمجاج ششو ہے بولے جاؤ ان کے ششو سے پوچھ کے آؤ نارت گھڑھا ہے بولے بھگوان یادی وہ مر گیا تو راجہ مجھے چھوڑے گا نہیں بولے نہیں نہیں آپ ہو کر کیا چنتہ مت کرو میں ساتھ میں ہوں کئی نارت بھگوان کا نام لیتے ہوئے پہنچیں نوجاج ششو سے یوگوانی میں بات کرنے شروع کری بات کرنے شروع ہی کری تھی کہ اس ششو نے اتر دیا بولے کہ آپ یہ پوچھنے کے لئے آئے ہیں کہ جب صد پرشوں کا ساندھ ملتا ہے صد گرو کا ساندھ ملتا ہے تو ویکتی کے جیون میں کیا پریبرتن ہوتا ہے بولے ہاں بولے ارے کونہ سویم ہی پیاسا ہے بولے آپ تو خود ہی سب جگہ پر صد پرش ہونے کا ساندھ باٹتے پھر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کی کیا مہت تو ہوتا ہے بولے نہیں بولے ارے آپ دو یونی پہلے مجھ سے ملنے کے لئے آئے تھے جب میں گرگٹ تھا بولے آپ کی تب کا پرنی اتنا تھا کہ آپ آ کر کے کھڑے ہوئے کہ میں نے پرن ترن چلے گئے توتے کا جیور مل گیا بولے دوبارہ آپ ملنے کے لئے آئے جب میں توتا تھا بولے جیسے ہی آپ ملنے کے لئے آئے آپ کی تب کا پرکاش اتنا تھا کہ وہ پرن بھی چلا گیا اور اب راجہ کے یہاں جن میں لینے کا اوسر ملا ہے بولے صد پرشوں کا ساندھ اتنا ہوتا ہے کہ ان کے اس پرش ماتر سے پشو یونی سے پکشے کی اور پکشی سے منشی کی اور منشی میں بھی راجہ کے یہاں جن میں لینے کا اوسر مل پاتا ہے ایسا سو بھاگیا ملوں کو ملا ایسے صدگرو کے ساتھ جڑنے کا ان کے اس پرش کو پانے کا اوسر ملا جن کے اس پرش ماتر سے انگڑ سگھڑ بن جاتے ہیں آدمی کتنا بھی نیچے گرا ہوا ہو پر اسے جیون کے اور اپنے ویکتتوں کے سب سے اونچے شکھر پر پہنچ پانے کا سو بھاگیا مل جاتا ہے اب آپ شانتی کنج ویڈیو یوٹیوب چینل دیکھیں کبھی بھی کہی بھی ڈاؤن لوڈ کریں شانتی کنج ویڈیو موبائل ایپ گوگل پلے سٹور سے ہمارے یوٹیوب چینل شانتی کنج ویڈیو گاہتری پریوار کو سبسکرائب کریں ایوام بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ گاہتری پریوار کی ویبھنگتی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے